السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو ایک ایسی میڈیسن کے بارے میں ہے جس کو ملٹی پرپس میڈیسن کہا جا سکتا ہے یعنی اس کے بہت سارے استعمالات ہیں اس کا نام ہے لیو سلپرائٹ یہ مارکیٹ میں مختلف کمنیاں مختلف ناموں سے بنا رہی ہیں اور تقریباً ہر کمنی کا ریزالٹ اچھا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ لیو سلپرائٹ کے فوائد کیا ہیں نقصانات اور استعمال کا طریقہ یہ ویڈیو ایک دوست کے کمنٹ کی وجہ سے کی جا رہی ہے جنہوں نے میری سابقا ویڈیو پر یہ پوچھا کہ لیو سلپرائٹ کی کیا فوائد ہیں تو آج میں آپ کو اس کی مکمل تفصیل ڈیٹیل دیتا ہوں میدے کے مسائل کا ہر تیسرا فرد شکار ہے جن میں میدے کے مختلف قسم کے مسائل گیس، اپھارا، الٹی، بدحضمی وغیرہ شامل ہیں تو سب سے پہلے لیو سلپرائٹ کے فوائد لیو سلپرائٹ اپر ایڈابنل پین یعنی اپھارا، بدحضمی یا پیٹ کے اوپر والے حصے کی تکلیف کیلئے استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ بلوٹنگ، یعنی میدے کا کھنچاؤ جس سے میدہ ہر وقت بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ نازیہ، یعنی مطلی کا احساس جیسے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اسے الٹیا آ رہی ہے اس کے علاوہ وومٹنگ، یعنی ڈائریکٹ الٹیا اور اس کے بعد سب سے زیادہ ایریٹیبل باول مومنٹ جن میں کبھی کبار انسان کو پیچس لگتے ہیں کبھی کبز اور کبھی دونہ صورتحال یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہیں اس کے لئے بھی لیو سلپرائٹ استعمال کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ڈپریشن اور شیزوفرنیا ڈپریشن اور شیزوفرنیا ایسی بیماری ہیں جو زندہ انسان کو مار دیتی ہیں اور خاص طور پر شیزوفرنیا میں انسان کا اپنے افعال اور ان کے ردعمل اور ان سب پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے انسان کو سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کیا کر رہا ہے تو لیو سلپرائٹ کیسے کام کرتی ہے یہ دماغ کے ڈوپا مائن ریسپٹر کو بلاگ کر دیتی ہے جس سے انسان کچھ اچھا محسوس کرتا ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا لیو سلپرائٹ سیکس کے لیے بھی ہے یہ بنیادی طور پر سیکس کی ٹیبلٹس نہیں ہیں مگر جتنی بھی میڈیسان جو کہ ڈپریشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کا ایک یہ سائیڈ افیکٹس یا اچھا افیکٹس ہے کہ ڈپریشن کم ہونے سے انسان کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے تو بہت سے لوگ اس فارمیلو کے صرف اور صرف ٹائمنگ بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ انتہائی غلط بات ہے یہ ٹائمنگ کی میڈیسان نہیں ہے اس لیے اسے اس کے لیے استعمال نہ کریں ہاں باقی یہ سب بیماریاں جو میں نے اوپر کہیں ہیں جن میں ابڈامنل پین بلوٹنگ نازیا وومٹنگ ایریٹیبل بول مومنٹس ڈپریشن وغیرہ ہیں ان کے لیے اس کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے اس کے استعمال کا بہترین طریقہ صبح اور شام کے اوقات یعنی بارہ گھنٹوں کے بعد اسے استعمال کرنا ہے ویسے زیادہ تکلیف کی صورت میں ڈاکٹر حضرات ڈوز بڑھا بھی دیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں وزن بڑھنا سب سے زیادہ کامن مسئلہ بن چکا ہے موسیقی